بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں چاول میں ناؤں گی یخنی میں ڈالنے کے لیے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب نمک لیا ہے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے گرم سالہ لیا ہے جس میں کالی میرچ ہے زیرہ ہے دارچینی ہے ان دو چیزوں کے علاوہ اس میں کوئی اوچیز نہیں پڑے گی اور تقیباً پانچ سے چھے گھاس پانی ڈال کے میں یخنی تیار کرلوں گی اس کی یہاں پہ اب میں نے تقیباً آدھا کپ کے قریب چھے گھنے لیے ہیں سفید جسے میں نے تقیباً تین سے چار گھنٹے پہلے میں نے بھگویا ہے اور اسے میں نے اب ابال کے رکھ لیا ہے اس وقت میں نے پاس ابلے ہوئے ہیں جنہیں کہ میں چاولوں میں استعمال کروں گی اب یہاں پہ میں نے پاس تین کپ میں نے چاول لیے ہیں جنہیں میں نے بھگو کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر کشمش ہے کشمش بھی میرے پاس تقیباً آدھا کپ سے تھوڑی سی کم ہے اور یہاں پہ میں نے گاجریں لیے ہیں گاجریں میں نے لمبی لمبی کٹ کے یہاں پہ رکھ لیے ہیں کیونکہ دونوں چیزیں اہوانی پلاو میں ضرور پڑتی ہیں سب سے پہلے میں گاجروں کو کر لوں گی سوتے اس کے لئے میں نے پیلاوا مکھل لیا ہے اسے میں نے میلٹ کر لیا تھا پہلے ہی تقیباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہ ڈالا ہے یہاں پر جیسے ہی یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو میں اس میں گاجریں ڈال دوں گی گاجریں میں پہلے ڈال دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی سوتے ہو جائیں پھر میں اس میں میوا ڈال دوں گی یہاں پر کچھ لوگ چینی بھی ڈالتے ہیں لیکن میں چینی نہیں ڈال دوں گی کیونکہ اصل ریسپی میں چینی نہیں شامل ہوتی جو کشمش ہوتی ہے اس کی اپنی مٹھاس ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے ہی گاجریں تھوڑی سری نرم ہوئی ہیں بہت زیادہ انہیں پکانا نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سری نرم ضرور کرنی ہے اب میں اس میں کشمش ڈال دوں گی چونکہ میں نے تین کپ چاول لیے ہیں اس لئے میں نے اسی حساب سے گاجریں اور کشمش لیے ہیں اگر آپ چاول زیادہ لیں گے تو پھر آپ نے اس میں یہ چیزیں زیادہ ڈالنی ہیں کیونکہ انہی چیزوں کو ڈالنے سے اخوانی قابلی پلاو بنتا ہے جیسے ہی میوہ بھی تھوڑا سا ہو جائے گا گاجریں تو ہو چکی ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا میوہ بھی پھولے گا یہ تقریباً دونوں چیزیں تیار ہیں تھوڑا سا میں نے کر کے میں انہیں پھر اتار لوں گی کیونکہ بہت زیادہ میں نے انہیں نہیں پکانا یہ بہت مزیددار اور بہت لذیذ سا پلاو بنتا ہے اب ایک کھلے موں کی دیکھتی لے کے اس میں میں نے تقریباً ہاف کھاپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل ڈالا ہے کیونکہ یخنی میں بھی قدرتی چکنائی ہوتی ہے اب ایک بڑے سائز کا پیاز میں نے لیا ہے اسے میں نے باری کٹ لیا تھا اب میں اس میں پیاز کو فرائی کروں گی بہت زیادہ تیز آنچ پہ نہ کریں درہ تھوڑی سی آنچ کو میڈیوم ہی کریں پیاز اس میں فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں جو چاول بنتے ہیں وہ بہت کھڑے کھڑے سے اور ایک ایک دانہ دانہ علیدہ علیدہ رہے گا بہت زیادہ نرم نہیں ہوتا یہ چاول اب میں اس میں تھوڑی سی یخنی کا چھنٹا لگاؤں گی میں سادہ پانی نہیں ڈالوں گی یہ میری جو یخنی تیار رہی تھی میں نے اسی میں سے تھوڑی سی لے کے اس میں میں چھنٹا لگا دیا میں نے پانی کا چونکہ میں نے ایک ہاتھ سے اپنا سیل فون بھی پکڑا ہوا ہے اور رائٹ ہینڈ سے میں پکانے کا بھی کرتی ہوں تھوڑی سی پرابلم تو ہوتی ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں جیسے ہی تھوڑا سا پیاز نرم ہوگا تو ساتھ ہی میں نے ٹوماتر ڈالا ہے ٹوماتر میں نے ایک ٹوماتر لیا ہے بھڑے سائز کا اس کو میں نے چھوڑا چھوٹا کٹ کے تو اس میں ڈال دیا ہے ٹوماتر کو بھی میں نے اس میں تھوڑا سا نرم کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی دہی بغیرہ کوئی ملچیں کچھ چیز نہیں پڑے گی نمک ضرور ڈالوں گی میں اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب کیونکہ پہلے میں نے یکنی میں بھی ڈالا ہے اور تقیبن ہاف ٹی سپون کے قریب میں یہاں پہ پیساوہ گرم سالہ ڈالوں گی ان دو چیزوں کے علاوہ اس میں میں نے کچھ اور نہیں ڈالنا اب جو میں نے یکنی سے گھوشت نکالا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دینا ہے اس پلاووں میں زیادہ مسائلیں نہیں پڑتے بہت سادے سے مسائلوں سے بس یہ بنے گا اور بہت مزددار سا بنے گا جیسے ہی گوشت اس میں تھوڑا سا ہو جائے گا میں تھوڑا سا بھونوں گی اور اس میں پھر میں نے جو ابلے ہوئے چاہنے تھے میرے پاس وہ میں نے ڈال دی ہیں بس تھوڑا سا میں نے مکس کروں گی تو پھر میں اس میں یکنی جو میں نے بنا کر رکھی تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گی اب جیسے ہی یہ ابلے گا کیونکہ چنے بھی میرے گلے ہوئے ہیں اور گوشت بھی میں نے گلائیا ہوا ہے جیسے ہی اب یہ ابلتا ہے تو پھر میں اس میں چاول ڈال دوں گی جو کہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر نمک آپ نے ضرور چک کر لینا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی دیکھ لی جئے گا یہاں میں نے چاول ڈال دی ہیں اب جیسے ہی چاولوں کا پانی خوشک ہوگا تو میں اسے پھر تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے ضرور رکھوں گی کیونکہ میں نے اس میں پانی کام ہی رکھا ہے یکنی میں نے کام ہی رکھی تھی چاولوں کے حساب سے کیونکہ چاول بہت زیادہ میں نے نرم نہیں کرنے یہ چاول بلکل الہدہ الہدہ رہتے ہیں اب جیسے پانی خوشک ہوتا ہے تو پھر میں اس کو دم پر رکھتی ہوں یہاں دیکھ لیں پانی خوشک ہو گیا ہے بہت زیادہ خوشک نہیں ہوا تھوڑا سا رسیلہ سا ہی ہے اس میں پانی تھوڑا بہت ہلکھا سا ہے اب میں اس میں گاجریں جو میں نے بنا کر رکھی تھی اور کشمش ہوں میں اسے ایک سائیڈ پر ڈال دوں گی ساری کی ساری اسے میں نے مکھن میں ہی کیا تھا جو آئل پچھے اس کا مکھن بچا ہوگا وہ میں ڈال دوں گی اور اسے میں تقریبا پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے ضرور دم پر رکھوں گی پاندرہ بیس منٹ کے بعد دم آ چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ تنے خوبصورت سے اور مزددار سے چاول تیاروں میں ہیں بلکل دانا دانا الہدہ الہدہ ہے اسے اسی طرح ہی بننا ہے یہ جڑے ہوئے نہیں بنتے یہاں میں اس کو کشمش کو سائیڈ پر کر لیتی ہوں ایک سائیڈ پر کر کے تو پھر میں اب اس کو آپ کو ڈیش آٹ کر کے تو پھر میں دکھاتی ہوں اسے یہ دیکھ لیے میں چاہتا ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں بہت مزدار سا اور لذیذ سا اہوانی کابلی پلاو یہاں دیکھیں میں نے ڈیش آٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تب گاجریوں اور یہ جو کشمش ہیں وہ میں نے ڈال دی ہے یہاں کشمش اور گاجرییں آپ زیادہ لینا چاہیں تو لیتی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایٹ می اینڈ ٹریول ایٹ می اینڈ ٹریول کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور یہ مزددار سا اہوانی پلاو آپ باب بنائیے اور انجوائے کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ می توسکر لائک موسیقی